بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین جنون یوٹیوب چینل میں خوش آمدیب امیر بننے پر توجہ دیں اگر آپ ایموشنز پر کابو پانا نہیں جانتے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یعنی اگر آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ ساری زندگی ناکام کے ناکام ہی رہیں گے ایسا کہا ہے اس شکس نے جس کا نام ہے وارن بفٹ جو کہ دنیا کا پہلا کامیاب اور سب سے امیر ترین انویسٹر مانا جاتا ہے اور یہ اس وقت دنیا کا چھٹا امیر ترین انسان ہے دنیا اس سے ملنا چاہتی ہے اس سے سیکھنا چاہتی ہے اور اس سے کامیابی کا راز جاننا چاہتی ہے مگر وارن بفٹ کا کہنا ہے کہ میں جو لیسنز آپ کو دے چکا ہوں وہی کامیاب ہونے کے لیے کافی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وارن بفٹ کے دیئے گئے پانچ لیسنز کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو زندگی میں سچ میں سچ میں ایک بڑا انسان بنا سکتے ہیں لیسن نمبر ون ہرگز یہ نہ پرواہ کریں کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دوستو ایک تحقیق کے مطابق بارہ سال سے پچیس سال کی عمر تک ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمیں نوٹس کرتے ہیں ہم کیسے بولتے ہیں کیسے چلتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کیسے کپڑے پہنتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا صرف ہمیں لگتا ہے جب آپ تیس سال کی عمر تک جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کو صرف وہی کرنا چاہیے جو آپ کے لئے صحیح ہے کیونکہ لوگوں کے سوچنے سے آپ کا گھر نہیں چلے گا بلکہ آپ کے کام کرنے سے آپ کا گھر چلے گا لیکن جیسے ہی انسان پچاس سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ لوگ تو اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں تھے یہ تو اس کا وہم اور لیک آف کانفیڈنس تھا جو اسے لگتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں انہیں تو اپنی مصروفیات اپنی ٹینشن سے ہی فرصت نہیں اور جو چند ایک لوگ آپ کے بارے میں سوچتے بھی ہیں تو وہ دراصل وہ لوگ ہیں جو آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے اور آپ بھی بلکل ویسا ہی کر دیتے ہیں چند ایک لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے خوابوں پر کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور لوگوں کو سچا ثابت کر دیتے ہیں وارن بفٹ نے کہا تھا کہ اگر آج لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں تو کل تالیاں بھی دیں گے انسان کے وقت کا فرق ہوتا ہے جب وقت ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہوتے ہیں اور جب وقت برا چل رہا ہوتا ہے تو سب آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وقت اچھا ہے یا برا اگر آپ لیجنری لائف جینا چاہتے ہیں تو لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی کے فیصلوں کو مت بدلیں بلکہ بہترین فیصلی لے کر لوگوں کی سوچ کو بدلیں لیسن نمبر ٹو فوکس آن میکنگ منی دن سیونگ منی وارن بفٹ نے کیا کمال کی بات کہی کہ اگر تم زندگی میں بہت امیر بننا چاہتے ہو تو پیسے بچانے کے بجائے پیسے کمانے کے بارے میں سیکھو یہ کہتے ہیں کہ پیسے بچانے سے آج تک کوئی بھی انسان امیر نہیں ہوا لوگ ہمیشہ پیسے کمانے سے ہی امیر ہوتے ہیں وارن بفٹ کہتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے کبھی مند بھاگو بلکہ پیسے کو اپنے پیچھے بگاؤ مثال کے طور پر آپ کچھ پیسے بچا کر بعد میں اسے ایک گھر خرید لیتے ہو اور پھر اسے قرائے پر دے دیتے ہو اگر گھر ایک اچھی لوکیشن پر ہے تو آپ کے پاس مہینے کا رینٹ بھی اچھا ہی آئے گا اور آپ کی پروپٹی کی ویلیو بھی ہر سال بڑھتی رہے گی اسے کہتے ہیں پیسے کو اپنے پیچھے بگانا کہتے ہیں کہ پیسے میں جان تو نہیں ہوتی مگر پھر بھی اس میں بہت جان ہوتی ہے وارن بفٹ کہتے ہیں کہ میں آج تک اتنا امیر صرف اسی لیے ہوا کیونکہ میں نے پیسے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے پیسے کو اپنے پیچھے بگایا پیسہ کمایا پھر اسے انویسٹ کیا اسے جو پروفٹ آیا اسے بھی انویسٹ کیا اور ایسا کرتے کرتے ہی میں بیس سالوں سے لگاتار دنیا کے پانچ امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں رہا ہوں لیسن نمبر تھری فائنڈ یور پیشن وارن بفٹ سے جب پوچھا گیا کہ سیر آپ اپنے کام سے اس قدر لگاؤ کیسے رکھ پاتے ہیں آپ لگاتار پانچ سے آٹھ گھنٹے کتابیں کیسے پڑھ لیتے ہیں اتنی دیڑ تک لگاتار پڑھنے کے پیچھے راز کیا ہے تو وارن بفٹ نے صرف تین لفظ بولے اور وہ تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کام سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایسا اسی لیے ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ مجھے کیا پسند ہے اور جب مجھے یہ پتہ چل گیا تو پھر میں نے وہی کیا جو مجھے پسند تھا ان کا کہنا تھا کہ نہ تو مجھے سپر فاسٹ کارڈز میں وزا آتا ہے اور نہ ہی آلی شان محلات میں مجھے صرف اپنے کام میں مزا آتا ہے اور اسی وجہ سے میں اپنا کام کر پاتا ہوں وارن بفٹ نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی تھی کہ اگر آپ اپنے پیشن کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دراصل پچاس فیصد کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو دوستوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہ کرو جو تمہیں پسند ہے یا پھر جو کر رہے ہو اسے پسند کرو دوستوں ایک بات جس پر میں سب سے زیادہ یقین رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتابوں میں اتنی طاقت ہے کہ جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتابیں آپ کو زندگی میں وہ دیتی ہیں جو کوئی اور نہیں دے سکتا کتابوں کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وارن بفٹ کتابیں پڑھ کر امیر بنا جیف بیزوز کتابیں بیچ کر اربپتی بنا اور جے کے رولنگ کتابیں لکھ کر اربپتی بنی یاد رکھیں کہ کتابیں آپ کا بہترین دوست ہیں اور وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ یہ آپ کو صرف دیتی ہیں بدلے میں آپ سے کچھ نہیں لیتی وارن بفٹ نے ایک بات بہت ہی کمال کی کہی تھی کہ the more you learn the more you earn جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کما سکیں گے وارن بفٹ ہر روز دن میں پانچ سے چھ گھنٹے پڑھتے ہیں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں اور خود کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں وارن بفٹ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں دنیا کے بہت سے ایسے راز ہوتے ہیں جو آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملیں گے ایک کتاب لکھنے والا جب کوئی کتاب لکھ رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ کتاب نہیں بلکہ اپنی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے جس میں اس نے کیا کیا غلطیاں کی ان سے کیا کیا سیکھا اور کیسے خود کو بہتر کیا اور کامیابی انہی چیزوں کا نام ہے اس لئے دوستو زندگی میں اگر آگے جانا چاہتے ہیں تو روزانہ چند صفحے ہی صحیح مگر کتابیں ضرور پڑھا کریں لیسن نمبر 5 سٹے پور انٹل یو گیٹ ریج وارن بفٹ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ امیر بننے کے بجائے امیر دکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں آج چھوٹے ہوں یا بڑے مرد ہو یا عورت ان کے ایسٹس ہوں یا نہ ہوں ان کی مختلف جگہوں پر انویسمنٹس ہو یا نہ ہوں لیکن ان کے پاس مہنگے کپڑے مہنگے فونز اور دوسری مہنگی چیزیں ضرور ہوتی ہیں لوگ امیر بننے کے بجائے امیر دکھنا پسند کرتے ہیں لیکن جیسے ہی امرجنسی فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو ساری امیری نکل جاتی ہے اس لیے پیسے کی قدر کرنی چاہیے اور اسے سیف کر کے صحیح جگہ پر انویسٹ کرنا چاہیے جہاں سے آپ کو اچھے ریٹنز مل سکیں اپنی انکم کو لگتار بڑھاتے رہنے کی کوشش کریں اور اپنی اسکلز کو تراشیں خود میں نکھار لائیں اور امیر دکھنے کے بجائے امیر بن کر دکھائیں تو دوستو یہ تھے وارن بفٹ کی زندگی کے پانچ اہم ترین لیسنز یا یوں کہیے کہ وہ پرنسپلز جن پر عمل کر کے وارن بفٹ آج دنیا کے امیر ترین اشخاص کی فیرز میں شامل ہیں اگر ہم اس ویڈیو کو سمرائز کریں تو اس میں ہم نے وارن بفٹ کے پانچ پرنسپلز آف سکسس کے بارے میں جانا پرنسپل نمبر ون تھا یعنی لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں لگے رہیں پرنسپل نمبر ٹو یعنی پیسہ بچانے کے بجائے اسے کمانے پر توجہ دیں اور پیسہ کمانے کے نئے ذرائع تلاش کریں پرنسپل نمبر تھری اس کام کی تلاش کریں جو آپ کو پسند ہو تاکہ آپ اسے جی جان سے کر سکیں پرنسپل نمبر فور کتابیں پڑھیں کیونکہ یہ آپ کو وہ راز بتائیں گی جو دنیا میں کسی اور کو معلوم ہی نہیں ہے اور آخری پرنسپل یعنی کہ امیر دکھنے سے زیادہ امیر بننے پر توجہ دیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے